اسلام علیکم دوستو امید ہیں آپ سب لوگ خیرید سمجھ دوستو ایک بہتی زبردست گھرلوں نوستہ ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی اکثر مو سے بدبو کی شکایت رہتی ہے کہ مو سے بدبو بہتی زیادہ آتی رہتی اور لوگ ان سے ان کے پاس میں بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے زبردست ویڈیویں پس آخر تک ہم اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں دوستو چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈ آئیکن بھی پریس کریں تاکہ فیچر مانے والی ویڈیو سے نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں دیکھیں مو سے بدبو آنے کی بزوہات بہت ساری ہیں جس میں سے چند میں آپ نے بہتنے بہتنے کرتا ہوں نظامیں یعنی پیٹ کا نظام کا درست نہ ہونا یعنی پیٹ کا حازمہ درست نہ ہونا یا دوسرا جو ہے بھرے ہوئے پیٹ پر کھاتے رہنا یعنی جن لوگوں کو اکثر بہت زیادہ کھاتے رہنے کی عادت ہوتے ہیں نمبر تین رات کو جو ہے دیر سے کھانا کھایا اور بگیر ٹہلے ہی بگیر بھومی ہی ٹھیک ہے دیر سے کھانا کھا کر ترانت جو ہے بستر پر لیڑ گیا ٹھیک ہے ایسے لوگوں کی شکایت ساتھ میں ہی شکایت رہتی ہے کہ ان کے مو سے بدبو اکثر آتی رہتی ہے ان کے پاس بیٹوں میں ایسا لگتا ہے انسی گڑھر کا ڈاک کر کھول دے گیا ہو تو اپنے حضبے کو درست کریں ٹھیک ہے اور کھانا کھانے کے بعد کم سے کم جو ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ تہلیے ضرور تہلیں اور بھوک لگنے پر ہی کھائیں یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے پکری کی طرح مو چلتا رہے ٹھیک ہے باقی یہ گھرے لوگوں اس کا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ اس کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ مو کی بدبو آپ کی چند دنوں کے اندر دور ہو جائے نمبر ایک آپ کو لینا ہے عجبائن دیسی نمبر دو آپ کو لینا سونف اور نمبر تین آپ کو لینا ہے زیرہ سفید اور نمبر چار آپ کو لینا ہے میچی کے دانے ٹھیک ہے چاروں آپ پچاس پچاس گرام لے لیجیے گا ان کا پورڈر بنا کر رکھ لیں پیس لیں اور پھر ایک ایک چمت پورڈر صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھے ہنٹے کے بعد دیجئے گا تازہ پانے کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو استعمال کریں ساتھ میں آپ کو ایک گلاس ایک کب جو ہے آپ کو ارک گلاب لینا ہے ٹھیک ہے گلاب کے ارک کی ایک بوتل مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے ایلوڑک دبا سانو سے اور ایک کب اس میں سے گلاب لے لیں ارک اور اس کے اندر ایک نیبو نچوڑ لیں ٹھیک ہے اس گلاب کے اندر ایک نیبو نچوڑ لیں پھر اس سے جو ہے صبح سام کھلیا کریں ٹھیک ہے اس سے جو ہے موکی بدبو انشاءاللہ درست ہو جائے گی اس کا نسخہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ پیٹ کے لیے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے ایسی ڈی ٹی کا ہونا قبض کا ہونا ٹھیک ہے سینے پر جلن ہونا کھٹی میچی ڈھکا رہا آنا کھانے کا حضم نہ ہونا ایسی بھی تمام سمجھتے ہیں اس سے جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس نے اس کے استعمال کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دو لوگ بہترے پریشان ہیں ان تک یہ گھریروں نے اس کے پہنچیں اور وہ بھی ان سے فائدہ ہیں حاصل کے ساتھ ہیں